ہو اگلا ویٹڈ ارثمیٹک مین کی ہیڈنگ ڈالو ویٹڈ ارثمیٹک مین ویٹڈ ارثمیٹک مین میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی کا بار جو ہے نا وہ مختلف چیزوں کو مختلف اہمیت یا ویٹیج دیتے ہیں لیٹسے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک کلاس میں ایک کلاس ٹیسٹ وہ ٹیسٹ نمبر ون ٹیسٹ نمبر ٹو اور فائنل اگزام ٹیسٹ نمبر ون میں ایک بچے کے اچھا ساری چیزیں جو ہے نا وہ سو مارکس کی ہیں سارے ٹیسٹ سو مارکس کی ہیں ٹیسٹ نمبر ون میں اس بچے کے جو مارکس آئے نا وہ آئے فورٹی ٹیسٹ ٹو میں مارکس آئے تھرٹی اور فائنل اگزام میں مارکس آگئے ڈیٹی ٹیسٹ کیا آئے گا ٹھفٹی یہ نارمل آپ کی جو ارثمیٹک مین ہوتی ہے نا وہ ہے یہ ویٹڈ ارثمیٹک مین نہیں ہے یہ نارمل والی جو ارثمیٹک مین ہم لوگ کیلکیلیٹ کرتے تھے وہ والی ارثمیٹک مینہ جو اچھا ویٹڈ ارثمیٹک مین میں کیا ہوتا ہے ویٹڈ ارثمیٹک مین میں جو ہے نا چیزوں کی ایمپورٹنس ڈسٹریبیوٹ کری جاتی ہے اہمیت دی جاتی ہے چیزوں کو میسال کے طور پر لیٹس اے ویٹڈ ارثمیٹک مین میں لیٹس اے سکول نے یہ ڈیسائٹ کیا کہ جو کلاس ٹیسٹ نمبر ون ہوگا اور جو کلاس ٹیسٹ نمبر ٹو ہوگا اس کی جو ویٹے جو گی یا اس کی جو اہمیت ہوگی نا وہ ون اور ون ہوگی فائنل اگزیم جو ہوگا نا اس کی جو اہمیت ہوگی نا وہ ٹو ہوگی اس کا مطلب جو فائنل اگزیم ہوگا وہ کلاس ٹیسٹ سے ڈبل اہمیت رکھے گا یعنی کہ آپ کو سوال میں کوئی ویٹیج بتائی بھی ہو ایمپورٹنس بتائی بھی ہو کلاس ٹیسٹ کی اہمیت ان کمبیریزن ٹو فائنل اگزیم کم ہے یا فائنل اگزیم کی جو اہمیت ہے نا وہ زیادہ ہے اب اگر ایسا ہے کہ فائنل اگزیم کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ ہے اور ہمیں سوال ویٹیڈ آرثمیٹک بین کیلکیلیٹ کرنے کو بولتا ہے تو دیکھو میرے پاس جو ٹیسٹ آمبر ون اور ٹیسٹ آمبر ٹو کے مارکس تھے نا وہ کیا تھے کم تھے اس کمپیٹ ٹو فائنل اگزیم ٹیسٹ آمبر ون میں صرف چالیس مارکس آئے بچے کے ٹیسٹ آمبر ٹو میں صرف تیس مارکس آئے فائنل اگزیم میں اس کی پرفارمنس بہت زیادہ اچھی تھی اور اس کے اسی مارکس آئے شروع میں تو میں نے یہاں پر تینوں کو ایک برابر اہمیت دی جب میں نے سب کو ایک برابر اہمیت دی تو سمپلی میں نے تینوں کو ایڈ کیا اور تھری سے ڈیوائیڈ کیا اور ایک ایوریج آگیا ففٹی کا لیکن اگر یہ پرٹیکولر سکول یہ کہہ دے کہ بھئی جو فائنل اگزیم ہے اس کی اہمیت نارمل والے اگزیم سے ڈبل ہے دگنی ہے تو جب ہم ویٹڈ ارثمیٹک مین نکالیں گے نا وہ ویٹڈ ارثمیٹک مین ففٹی نہیں آئے گا پچاس نہیں آئے گا جو پہلے آرہا تھا پچاس سے زیادہ آئے گا کیوں کیونکہ سکول اس چیز کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے جس میں اس سٹوڈنٹ کی پرفارمنس اچھی ہے اب ویٹڈ ارثمیٹک مین کیسے نکالیں گے اگر آپ کو کوئی سوال بولتا ہے ویٹڈ ارثمیٹک مین کیلکیلیٹ کرو تو یہ ویٹڈ جس دے گا آپ اس ویٹڈ کو اس طرح سے اکاؤنٹ فور کرو گے کہ چالیس کو ملٹیپلائے کر دو گے ون سے یعنی کہ جو ٹیسٹ نمبر ون تھا اس کے مارکس ملٹیپلائیٹ با اس کی ویٹڈج پلس ٹیسٹ نمبر ٹو کے مارکس یعنی کہ تھرٹی ملٹیپلائیٹ با اس کی ویٹڈج پلس فائنل اگزام کے مارکس ملٹیپلائیٹ با اس کی اہمیت یعنی کہ ٹو ڈیوائیڈ بائی جو ویٹڈج اس کا ٹوٹل ہے سوی نہیں فور یعنی کہ ٹیسٹ نمبر ون کی ویٹڈج ٹیسٹ نمبر ٹو کی ویٹڈج اور فائنل اگزام کی ٹو کی ویٹڈج اب باتاؤ آنسر کیا آتا ہے فیفٹی سیون پوائنٹ فائیف ٹھیک ہے تو یہ کہہ لاتی ہے آپ کی ویٹڈ ارثمائٹک مین ویٹڈ ارثمائٹک مین میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو ساتھ میں ویٹڈج دیوی ہوگی اہمیت دیوی ہوگی اور آپ ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہو کہ ویٹڈ ارثمائٹک مین کا جو فارمیلہ ہے وہ سمیشن ڈبلیو ایکس اپون سمیشن ڈبلیو سمیشن آف ڈبلیو ایکس کیوں ڈبلیو ایکس اس لیے کیونکہ دیکھو پہلے آپ نے کیا کیا 40 ڈبلیو ایکس کو ملٹی پلائے کیا یعنی کہ 80 ڈبلیو ایکس کیا 160 آیا اور آپ نے ان سب کو ایڈ کیا یعنی کہ آپ نے سمیشن آف ڈبلیو ایکس کیا کیا جو کہ کتنا من رہا تھا 160 اور 70 230 آپ نے یہ جو اوپر کیلیٹ کیا یہ سمیشن آف ڈبلیو ایکس کیلیٹ کیا اور اس کو نیچے سمیشن آف ڈبلیو سے یعنی کہ 1 plus 1 plus 2 سے یعنی کہ ویٹے جس کے جو سم تھے اسے ڈیوائیڈ کر کر اور 57.5 کا آنسر نکالا ہے ٹھیک ہے موسیقی